اسلام علیکم آج کس ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہاو ٹو کریئٹ ایمازون ایفلیٹ مارکٹنگ اگاوڈ کے ہم نے ایمازون کا کاؤنٹ کس طرح کریئٹ کرنا ہے تو آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹ واج کر لینا ہے اپنے ایمازون ڈوٹ کوم کے اوپر آ جانا ہے جیسے ہی آپ ایمازون ڈوٹ کوم کے اوپر آئیں گے تو آپ کے سامنے یہ والا انٹرفیس آ جائے گا ایمازون کی پروفیشنل ویب سائٹ آپ کے سامنے اوپن ہو کر آ جائے گی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کرنا کیا ہے جو بھی پروڈکٹ کے اوپر آپ آٹیکل لکھنا چاہتے ہیں اس پروڈکٹ کو آپ نے اوپن کر لینا ہے ابھی میں آپ کو کر کے بھی دکھاؤں گا یہاں پر جہاں پر لکھا ہوا ہے دلیور ٹو پاکستان یہاں پر آپ لوکیشن بھی لگا سکتے ہیں یہاں پر اب ہم نیکسٹ سٹیپ کی طرف چلتے ہیں آپ نے انڈ پہ آ جائنا ہے یہاں پر آپ کو لکھا نظر آ رہا ہے become an affiliate programmer تو آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے یہ دیکھیں become an affiliate تو آپ ایمازون associate کے اکاونٹ کے اوپر آ جائیں گے اوکے ہو گیا جیسے ہی آپ ایمازون associate کے اکاونٹ کے اوپر آ جائیں گے تو آپ نے sign up والے بٹن کے اوپر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے sign up کر لینا ہے اگر آپ کے پاس already account ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر email دے دینا ہے اور نیچے آپ نے password دینے کے بعد sign in کر لینا ہے جیسے کہ یہ فرض کریں میرا email ہے آپ نے sign in کرنے کے لئے یہاں پر اپنا email دے دینا ہے یہاں پر یہاں پر email دینے کے بعد آپ نے نیچے password لکھنا ہے جو بھی آپ نے password لگایا ہوگا اس کے بعد آپ نے sign in کے بٹن کے اوپر پریس کر دینا ہے لیکن ہمارا بھی account نہیں بنا تو ہم create your amazon account کے اوپر پریس کریں گے create your amazon account کے اوپر کلک کرنے کے بعد ہم یہاں پر اپنا پورا نیم لکھیں گے ٹھیک ہے پورا نیم آپ نے لکھ دینا ہے یہاں پر ایمیل دے دینا ہے یہاں پر آپ نے سٹرونگ پاسور دے دینا ہے کوئی بھی چھے لفظوں کا ٹھیک ہے جو پاسور آپ یہاں پر دیں وہی آپ نے نیچے ری انٹر کر دینا ہے یعنی وہی پاسور آپ نے دوبارہ دینے کے بعد create your amazon account کے اوپر کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے جیسے ہی آپ create amazon کو اوپر کلک کریں گے اب وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ جو آپ نے ایمیل دیا تھا اس پر ہم نے اوٹی پی بیجی ہے وہ یہاں پر دیں کنفرم کرنے کے لیے کہ آپ ربورڈ تو نہیں ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں پر جی میل والے سیکشن کو اوپر کلک کر لیتا ہوں تو ہمارے پاس جو ایمیل ہے وہ آ چکا ہے ٹھیک ہے یہاں پر ہم کلک کرتے ہیں اور یہ ہمارے پاس ایمیل آ چکا ہے ٹھیک ہے یہاں پر یہ ہمیں اوٹی پی بھی آ چکی ہے اس کو میں copy کرتا ہوں واپس میں اسی سیکشن میں چلا جاتا ہوں اسی سیکشن میں جانے کے بعد یہاں پر میں کیا کرتا ہوں OTP پیسٹ کر دیتا ہوں اس کے بعد میں create your amazon account اس کے اوپر میں click کر دیتا ہوں جیسے ہی میں نے اس کے اوپر click کیا تو یہ میرا amazon کا جو account create ہو چکا ہے اب یہ مجھ سے information مانگے گا اب آپ نے یہاں پر information دینی ہے یہاں پر اب pay name سے مناز یہ ہوتا ہے کہ کون بندہ اس account کو run کرے گا کون اس account سے payment لے گا تو یہاں پر آپ نے اپنا صحیح name type کر دینا ہے جو بھی آپ کا perfect name ہوگا یہاں پر آپ نے وہ نام لکھ دینا ہے یہاں پر آپ نے سمجھنا ہے اور ویڈیو کو skip نہیں کرنا یہ بہت ہی informational ویڈیو ہونے والی ہے اور یہ بہت ہی اہم step ہے جو میں آپ کو کر کے دکھا رہا ہوں یہاں پر اپنا name دے دیں اس کے بعد یہاں پر آپ اپنا address دے دیں جو بھی اپنا آپ کا address ہے تو یہاں پر میں کیا کرتا ہوں اپنا address دے دیتا ہوں اوکے ہو گیا address دینے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا نیچے آ جانا ہے یہاں پر آپ نے اپنی city دے دینی ہے اس کے بعد آپ نے state دے دینی ہے اس کے بعد آپ نے zip code دے دینی ہے اس کے بعد آپ نے country جو ہے پاکستان select کر لینی ہے اگر آپ پاکستان سے ہیں تو ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے اپنا mobile number کا جو code ہے plus 92 وہ select کرنے کے بعد اپنا perfect mobile number لکھ دینا ہے اس کے بعد یہاں پر یہ پوچھ رہے ہیں who is the main contact for this account تو آپ نے یہ پہلے والا select کر لینا ہے یہ دیکھیں یہاں پر آپ نے پہلے والا select کر لینا ہے this pay listed above کے جو ہم نے نام دیا ہے pay کا وہی اس پر listed کرے گا وہی اس پر کام کرے گا وہی اس سے withdraw لے گا تو آپ نے یہ سارا کچھ کرنے کے بعد next والے button کے اوپر press کر دینا ہے جیسے ہی آپ next والے button کے اوپر click کریں گے تو یہ page آپ کا green ہو جائے گا یعنی کہ select ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اگلی information اب amazon کو دینی ہے یہاں پر وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کی website کا url کیا آپ کی website کا name کیا ہے تو آپ نے اپنی website کا url کوپی کرنے کے بعد یہاں پر لاکر paste کر دینا ہے یہاں پر paste کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر add والے button کے اوپر click کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے نیچے آ جانا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے next والے button کے اوپر press کر دینا ہے جیسے ہی آپ next والے button کے اوپر press کریں گے تو یہاں پر آپ نے یہ تھوڑی جو information آپ کو بتا رہا ہے یہ آپ نے پڑھنی ہو تو پڑھ لیں نہیں پڑھنی تو آپ کی مرضی یہاں پر آپ نے نو کر دینا ہے جیسے ہی آپ یہاں پر نو کریں گے تو آپ نے کنفرم والے بٹن کے اوپر پریس کر دینا ہے یہ بھی گرین ہو جائے گا اب آپ اگلے پیج کے اوپر چلے جائیں گے یہاں پر آپ سے کہے گا کہ اپنے سٹور آئی ڈی دیں سٹور آئی ڈی کیا ہوتا ہے آپ کے سٹور کی آئی ڈی ہوتی ہے آپ کے سٹور کا نام ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے سٹور کا کیا نیم رکھنا ہے تو میں یہاں پر اپنے سٹور کا نام اٹس احمد رکھ لیتا ہوں آپ نے بھی اپنے سٹور کا یونیک سا نیم رکھ لینا ہے یہاں پر ہماری ویب سائٹ کا لنک آ گیا اب وہ کہہ رہا کہ آپ کی جو ویب سائٹ یا موبائل اپلیکیشن ہے وہ کس چیز کے ریلیٹیڈ ہے تو آپ نے اپنی ویب سائٹ کے بارے میں یہاں پر شورٹ سی ڈسکریپشن لکھ دینی ہے یعنی about لکھ دینا ہے اپنی ویب سائٹ کے بارے میں اگر آپ کی انگلش اتنی اچھی نہیں ہے تو آپ نے گوگل ٹرانسلیٹر کا استعمال کر لینا ہے اردو میں بولتے جانا ہے آپ کے سامنے انگلش میں آتا جائے گا وہ آپ نے انگلش میں لینے کے بعد یہاں پر پیسٹ کر دینا تو یہاں پر میں نے یہ لکھ دیا ہے لکھنے کے بعد آپ نے یہاں پر تھوڑا سا نیچے آ جانا ہے نیچے آنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کی which of the following topics best describe your website or mobile apps ٹھیک ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ سے وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کی جو website وہ کس چیز کو best describe کرتی ہے ٹھیک ہے ہم watches کی اوپر کام کر رہے ہیں اب مجھے نہیں پتا کہ آپ نے کون سی category select کی ہے آپ نے اپنی category کے لحاظ سے یہاں پر select کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے ایک ایک category کو اچھے طریقے سے find کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہ چیز select کرنی ہے ٹھیک ہے میں watches کے اوپر کام کر رہا ہوں تو میں یہاں پر کیا کروں گا watches کے related جو بھی میری category ہوگی وہ میں یہاں پر select کر لوں گا ٹھیک ہے لیکن اس course کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ course تھوڑا سا لمبا ہو سکتا ہے کیونکہ میں آپ کو step by step guide کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ جب آپ یہ سارا کچھ کریں تو آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے ٹھیک ہو گیا تو آپ نے course کو مکمل watch کرنا ہے watch کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ لازمی اپنے لئے earning جو ہے وہ generate کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ نے اپنی category کے لحاظ سے یہ select کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ select کرنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پہ select secondary topic اس میں میں فرض کریں یہ medical health and beauty یہ select کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پر یہ نیچے آ رہا ہے medical health and beauty اس کی اوپر میں click کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں پر یہ پوچھ رہا ہے website اور mobile app تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر میں کیا کر لیتا ہوں یہاں پر میں clothing کا ایک کر لیتا ہوں clothing shoes and jewelry ٹھیک ہے اس کے بعد میں health and beauty اس کی اوپر کر لیتا ہوں اس کے بعد میں twice kids and baby اس کی اوپر کر لیتا ہوں اس کے بعد میں home and garden ٹھیک ہے آپ نے بلی اپنی category کے لحاظ سے یہاں پر 3-4 items کو select کر لینا ہے جیسے آپ کے سامنے میں نے یہ 4 items کو select کر لیا ہے ٹھیک ہے یہ 4 items select کرنے کے بعد آپ نے نیچے آ جانا ہے ٹھیک ہے یہاں پر یہ پوچھ رہا ہے what type your website اور mobile کس طرح کی ہے تو ہمارا بلوگ ہے تو ہم نے یہاں پر بلوگ select کر لینا ہے یہاں پر کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پر content اور niches website کہ ہم نے category کی اوپر کام کرنا ہے یہ آپ نے select کر لینا ہے ٹھیک ہے اب آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کی جو website ہے وہ کس طریقے سے آپ کی website کی اوپر traffic آتی ہے ٹھیک ہے select کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد وہ پوچھ رہا ہے how do you utilize your website and apps to generate income ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ نے end والا select کر لینا ہے amazon associate is the only way I monetize my site کہ میں آپ کے platform کو use کرتے ہوئی اپنی website کو monetize کر کے earning کروں گا ٹھیک ہے دونوں میں آپ نے یہی select کر لینا ہے how do you usually build links ٹھیک ہے اس کے اوپر click کرنے کے بعد آپ نے پہلے والا select کر لینا ہے blog editor کہ میں blog کے اوپر ہی سارا کچھ کرتا ہوں blog کے اوپر ہی article لکھتا ہوں وہاں پر ہی میں سارا کچھ کرتا ہوں آپ کی website کبرا traffic کتنی ابھی ہماری new ہے تو 500 سے کم میں ٹھیک ہے یہاں پر وہ پوچھ رہا ہے کہ primary reason for joining the amazon associate program تو آپ نے to monetize my site کہ میں اپنی site کو monetize کرنا چاہتا ہوں اس وقت ایسے میں نے آپ کا یہ system جو ہے join کیا how did you hear about us ہمارے بارے میں کہاں سے سنا word of mouth logوں سے سنا ٹھیک ہے یہ سارا کچھ آپ نے select کرنے کے بعد یہ جو تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے اوپر آپ نے click کر دینا ہے capture یا آپ نے capture fill کر لینا ہے capture fill کرنے کے بعد آپ نے تھوڑا سا نیچے آ جانا ہے ٹھیک ہے جیسے ہی آپ capture fill کریں گے تھوڑا سا نیچے آئیں گے تو آپ نے operating agreement کے اوپر آپ نے ٹک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے finish کے اوپر click کر دینا ہے تو جیسے ہی آپ نے اس کے اوپر click کرنا ہے آپ کے سامنے یہ green ہو جائے گا اور next interface آپ دوستوں کے سامنے آ جائے گا یہاں پر لکھا آ رہا ہے congratulation محمد احمد ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ اپنی payment کی and tax information ہمیں دیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم کر دیتے ہیں later جیسے ہی later کے اوپر click کریں گے تو آپ amazon associate کے account کے اندر login ہو جائیں گے جو کہ کچھ اس طرح کا ہوگا ٹھیک ہے یعنی کہ آپ کا amazon کا affiliate program کا جو account تھا associate کا جو account ہے وہ بن چکا ہے اب یہاں پر آپ ہر product کا affiliate link بھی لے سکتے ہیں وہ کیسے لینا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا پھر اس کے بعد tax information کیسے pay کرنی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا پھر آپ نے اپنی payment کس account میں لینی ہے وہ account کس طرح create کرنا ہے attach کس طرح کرنا ہے ساری چیزیں اس course میں میں آپ کو بتانے والا ہوں تو آپ نے course کو چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جانا ٹھیک ہے تو آپ نے course کو complete watch کر لینا ہے تو یہاں پر ہمارا amazon کا جو associate کا account ہے وہ successfully login ہو چکا ہے میں امید کروں گا کہ آپ کو course اس کی سمجھ آ رہی ہوگی اور آپ ساتھ کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم سب سے پہلے tax information دیں گے اس کے بعد ہم payment information دیں گے تو یہاں پر ہم tax information کی اوپر جیسے ہی click کریں گے تو ہمارے سامنے ایک نئے page میں نیا interface open ہو کر آ جائے گا اور یہاں پر آپ سے کہے گا کہ اپنے tax information دیں ٹھیک ہو گیا تو یہاں پر یہ کہے گا what is your tax classification تو یہاں پر آپ نے individual کر دینا ہے اس کے بعد فار US tax person کہ آپ اس کے person ہے تو آپ نے no کر دینا ہے کیونکہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر آپ سے کہہ رہا ہے تو یہاں پر آپ نے no کر دینا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ نیچے آئیں تو یہاں پر آپ کے سامنے یہ آ جائے گا یہاں پر آپ سے کہہ رہا ہے کہ country of citizenship ٹھیک ہے کہ آپ کی country کون سے ہوں آپ نے پاکستان سیلیکٹ کر لینا ہے اگر آپ انڈیا سے ہیں تو آپ نے انڈیا سیلیکٹ کر لینا ہے ٹھیک ہو گئے یہاں پر آپ نے پورا نام لکھ دینا ہے جو بھی آپ کا صحیح نیم ہو گا ٹھیک ہے اس کے پاس یہاں پر tin value ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنا ID card کا number دینا ہے tin value اس مرحب آپ کے ID card کا number ہے ٹھیک ہے کیونکہ اگر USA میں ہوتے تو ہمارا tin value number ہونا تھا اب USA میں نہیں رہتے تو ہمارے پاس tin card ہی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ نے ID card number دینے کے بعد continue button پر inside the US ٹھیک ہے تو آپ نے دوسرے number والا select کر لینا ہے ٹھیک ہے اگر آپ inside دینا چاہتے ہے تو inside والا outside دینا چاہتے ہے تو outside والا ٹھیک ہے یہاں پر آپ سے کہہ رہا ہے signature type your full name یہاں پر آپ then یہ دیکھیں validated successfully ہو چکا ہے اب آپ exit interview پر press کر دینا ہے ٹھیک ہے جیسے ہی آپ exit interview پر press کریں گے تو آپ کے سامنے یہ interface آ جائے گا اور آپ text information ہے وہ enter کر دی ہیں ٹھیک ہے successfully اب payment information یہاں پر click کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں login کر لینا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ سے number مانگے گا جس پر OTP جائے گی two step verification کے لئے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں اس number کے اوپر OTP چلی جائے گی آپ نے OTP یہاں پر enter کر نہیں ہے جیسے کہ میرے پاس OTP آ چکی ہے اب میں آپ کے سامنے enter کروں گا ٹھیک 7 1 یہ میں OTP آپ کے سامنے enter کر رہا ہوں اس کے بعد continue والے button کے اوپر press کر دینا ہے ٹھیک ہے تو آپ کے سامنے یہ enter fays open ہو کر آ جائے گا اور آپ سے یہ کہے گا کہ اب یہاں پر اپنی payment information submit کروانی ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ payment information کس طرح submit کروانی ہے ٹھیک ہے تو course کو دوستو ہم اگلے step کی طرف چلتے ہیں یہاں پر pay me by direct deposit تو آپ کے پاس minimum bidra 100 10 ڈالر کا ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں pay me by amazon gift card تو آپ کے پاس minimum bidra 10 ڈالر ہونا چاہیے مطلب 10 ڈالر جیسے ہی آپ کے ہو جائیں تو bidra amazon associate account سے لے سکتے ہیں اور بعد میں آپ گفت card سیل بھی ہو جاتے ہیں جیسے ہی pay me by direct deposit کے اوپر کلیک کرتا ہوں تو یہاں پر آپ پوچھے گا کہ ہماری پاکستان پاکستان کا نام بھی نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر یونائٹی سٹیٹس یا یونائٹی کنگڈم ان دونوں میں سے آپ نے ایک سیلیکٹ کر لینا ہے اب یہ آپ کو گبرانے کی ضرورت نہیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ پیسے کس نکلوانے ہے اور پیونیر اکاونٹ اس کے ساتھ ساتھ کیسے اٹیچ کرنا ہے اس کے بعد اپنے یونائٹی سٹیٹس کی مارکٹ پلیس کو سیلیکٹ کر کے اپنے پیونیر کے اکاؤنٹ میں آپ نے پیسے مگوایا کرنے ہے اور پیونیر سے آپ پاکستان میں جس مرضی اکاؤنٹ میں آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمارے سامنے یہ سارا فارم اوپن ہو کر آ جائے گا کہ یہاں پر آپ اپنا اکاؤنٹ ہولڈر نیم دے دیں ٹھیک ہے اکاؤنٹ نمبر دے دیں تو یہاں پر میرے پاس ایک اکاؤنٹ پڑا ہوا ہے اس کو میں اٹیج کر دیتا ہوں اگر آپ یہاں پر کلک کریں تو آپ کے سامنے نیکسٹ انٹرفیس اوپن ہو کر آ جائے گا اب آگے چلکے میں آپ بتاؤ کہ ہم ہم نے وہاں پر پیونیر میں دے دینی ہے ایمازون اسوسی ایڈ کو ہماری جو پیسے ہوں گے وہ یہاں پر ہی آیا کریں پیونیر کے اندر ٹھیک ہے تو یہ ساری انفرمیشن ہمارے پاس آ چکی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر ہم نے اکاؤنٹ ہولڈر نیم لکھنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں کوپی پیسٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے یہاں سے ہم کیا کرتے ہیں اکاؤنٹ ہولڈر نیم اٹھا لیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر ہم اسے پیسٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ہی ہم نے پر اسے پیسٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے بینک نیم تو آپ نے یہ کوپی کرنے کے بعد یہاں پر انٹر کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا اب آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے آپ نے فل بینک کا نیم ہے وہ ان کو پروائیڈ ہی آپ سب میڈ والے بٹن کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک نیکسٹ انٹرفیس اوپن ہو کر آ جائے گا اور اس میں آپ سے کہے گا کہ آپ کی جو پیمنٹ میتھڈ ہے وہ سکسیسفولی ایڈ ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر ہمارا ٹیکس انفرمیشن بھی ہم نے ایڈ کر دیا سکسیسفولی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پر کیا کیا ہے پیمنٹ میتھڈ بھی ہم نے سکسیسفولی ایڈ کر دیا ہے اوکے ہو گیا تو اب میں آپ کو اگلے سٹیپ میں بتاتا ہوں کہ آپ نے ایمازون کے ساتھ اپنا پیونیر کا اکاؤنٹ کیسے اٹیچ کرنا ہے وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے ٹھیک ہے لیکن اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایمازون کے ساتھ جو آپ نے پیونیر کا اکاؤنٹ اٹیچ کرنا ہے اس کے لیے آپ نے پیونیر کا اکاؤنٹ بنانا کیس طرح ہے کیونکہ کورس کی آنٹ لائن میں ہم نے یہ بھی ایڈ کیا ہے ہاؤ ٹو کریئٹ پیونیر اکاؤنٹ ٹھیک ہے تو آپ نے اس کے لیے کورس کو لازمی کمپلیٹ باش کر لینا ہے